السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفعو نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نورہی ولو کرہ الكافرون ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق ليزہرہو ولدین کلے ولو کرہ المشرکون صدق اللہ اللہ علیہ محترم جناب قادی عسیل احمد صاحب برادر مکرم پروفیسر محمد ابراہیم صاحب حاضرین مجلس میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حضرات علماء اکرام اور مستوبر کی امیدوں پیارے پیارے عزیز بچوں مجھے خوشی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے عوام نے آج کے اس جلسے کے دریے بڑے پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے دنکے کی چوٹ پر پیغام دیا ہے کوٹھوں پر چڑھ کر یہ عنوان سجایا ہے ہاں کے پکارے انفرادی اور اجتماعی دائرے کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ اسلامی انقلاب اس دنیا کے اندر ہماری بنزل ہے اور اللہ کی رضا کا حصول آخرت کے حوالے سے اس دوسری زندگی کے حوالے سے ہمارے لئے امید ہے اور یقین کا چراغ ہے ایسے ہی عزم کی ضرورت ہے میں پشاور کے کارکنوں کو پشاور کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ سب کی میز بانی کی ہے بڑے پیمانے پر اس پنڈال کو سجایا اور بنایا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ ہم جییں گے تو اسلام کی سربلندی کے لئے جییں گے اور ہم مریں گے تو اللہ کی رضا کے لئے غلب دین کی جد و جہد کے کارکن کی حیثیت سے مریں گے میں آپ کو بھی پروفیسر ابراہیم صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے کا اعتمام کیا ہے عوائم کے اظہار کے لئے جد و جہد کا پہ کر بننے کے لئے عظم سمین کا نمونہ اور انوان بننے کے لئے کشب کش مول لینے کے لئے اس لئے کہ جب آپ اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو رگو اور ریشے کے اندر انقلاب کے سرائت کرنے کی بات کرتے ہیں بیروں کو غبار آلود کرنے کی بات کرتے ہیں سر سے کفرن بان کر جان ہتیلی پر لے کر رب کی رضا اور خوشنودی اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے بنایا گیا امریکہ اور روس کے عیمہ پر یہ کام بھارت نے کیا تھا اس بھارت کو امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیا جا رہا ہے جو ہمارا ملک توڑنے کے در پہ ہے جو اکن بھارت کا نعرہ لگاتا ہے وہ بھارت کے جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا اس کو موسٹ فیورڈ نیشن پسندیدہ ترین ملک کا درجہ ہمارے مقاصدہ لگ ہیں اس پورے ریجن کے اندر امریکہ کے مقاصدہ لگ ہیں وہ چین کی دیلیز تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ایران کو کنٹین اور مختصر کرنا چاہتا ہے وہ سنٹرل ایشیا کے وسائل تیل اور گیس کے زخائر ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے غیر مستحقم کرنا چاہتا ہے ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتا ہے ہمارا ایٹوی پروگرام ہم سے چھیننا چاہتا ہے ڈی اسلامائز کرنا چاہتا ہے یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ جو شوق شہادت ہے یہ جو آگے بڑھنے کا جنو ہے یہ جو پوری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فرما روائی ہے امریکہ اس سے بھی نجات پانا چاہتا ہے لہذا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس خطے کے اندر جب تک امریکہ رائے گا یا ایکسٹریمزم انتہا پسندی کو فروغ ملے گا جب تک امریکہ اور نیٹو یہاں رہیں گے یا ٹیررزم دہشتگردی کو فروغ ملے گا اگر دہشتگردی سے نجات پانی ہے دنیا کے اندر ریاستی دہشتگردی سب سے زیادہ امریکہ نے کی ہے عراق پر حملہ آور ہے فلسطینیوں کے حقوق چھینے ہیں کشمیریوں کو غلام بھارت کا ذریعہ بنایا ہے افغانستان پر قبضہ گروپ موجود ہے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ریاستی دہشتگرد ہے ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں انارکی سے پاک انتشار اور بدنظمی سے پاک معاشرے کی بات کرتے ہیں میرے دوستو آپ سب لوگوں سے فردن فردن بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تسکیہ نفس کی طرف توجہ دیں تعمیر سیرت کی طرف آگے بڑھیں کردار سادی کے عمل کو تیز تر کریں قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں تمام دنیا اور اس کے معاملات اس سے اپنے آپ کو بظاہر بے نیاز کر لیں سر واللہ کے ہو کر رہے سر واللہ کے خاطر جیئے تعلق باللہ جتنا مضبوط ہوگا ہم گلا کر رہے ہیں مالکان سے گلا کر رہے ہیں ان صحافیوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ فلم اور ویڈیو بھی بناتے ہیں یہ خبر بھی دیا کر دیتے ہیں لیکن مالکان سے میں کہنا چاہتا ہوں تم اسلام انقلاب کے راستے کو روک نہیں سکتے تم ہماری منزل کو انشاءاللہ کھوٹا نہیں کر سکتے یہ مالکان کان کھول کر سن لیں ہمیں بالکل قبرش نہ دیں آئندہ سے چاہیں تو اپنے ٹیموں کو بھی نہ بھیجیں یہ دکھانے کے لئے ٹیمیں ہوتی ہیں یہ بچارے محنت کرتے ہیں ڈیسک پر جا کر چیزیں سبمٹ کرتے ہیں اگر آج کے جلسے کو بھی انہوں نے نہیں دکھایا جیسا کہ نہیں دکھایا ہے یہ واضح اور دو ٹوک معاملہ ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پر بات ہو رہی ہے یہ اس ملک کے اندر اندھیروں کی سیاست اور اندھیروں کے راج کے لئے کام ہو رہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آپ سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ تعمیر سیرت کے راستے پر چلیں گے تعلق باللہ کی استواری کے راستے پر چلیں گے بس یہی تعلق باللہ ہے کہ میرا جینا اس کے لئے میرا مرنا اس کے لئے میری نماز اس کے لئے میری قربانی اس کے لئے میرا وجود اس کے لئے میرا تحرک اس کے لئے میرا جوش و جذبہ اس کے لئے میرا اول و آخر اس کے لئے کس کے لئے وہ جو ملجا اور ماوہ ہے اللہ رب العالمین مجھو سمیع و بصیر ہے وہ جو علیم و خبیر ہے وہ جو اول و آخر ہے وہ جو ملجا اور ماوہ ہے وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ جو حی و قیوم ہے لا تعفض سنتم ولا نوم وہ جس کو نین نہیں آتی وہ جس کو اونگ نہیں ستاتی وہ رب جب میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو اسلامی انقلاب آ کر رہے گا چینلز کے مالکان مو دیکھتے رہ جائیں گے امریکہ اور اس کے ہواری افغانستان میں شکس کھا چکے ہیں اور اس شکس کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں ہم یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو دہشتگردی ہے ہماری ایجنسیاں یہ بات جانتی ہیں ہماری فوج کو اداروں کو یہ بات معلوم ہے کہ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ہماری افغان پولیسی سے اختلاف رکھتے ہیں ان کا یہ خیال ہے اور درست خیال ہے کہ ہماری افغان پولیسی امریکہ کی مدد کرنے والی لوجسٹک سپورٹ فرام کرنے والی امریکہ کو رہداری دینے والی ڈیٹو کو پالنے والی مارے آستین کی طرح ان کو پالنے والی ہماری افغان پولیسی سے شکایت کے نتیجے میں بے شمار لوگ ہیں جو اس ملک میں دہشتگردی کے مرتقب ہوئے ہیں لہذا ہم اپنی ایجنسیوں اور فوج سے اور حکومت سے یہ بات کہتے ہیں ایسے تمام لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ڈائی لوگ کیا جائیں مذاکرات کی میج بچھائی جائیں جرگے کیے جائیں اور بڑے پیمانے پر انہیں ون بیک کرنے واپس لینے اور دشمن کی طرف جانے سے روکا جائیں البتہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دہشتگردوں کا بڑا گروہ پاکستان میں وہ ہے کہ جو شمالی اتحاد کے کہنے پر جو امریکہ اور بھارت کے پیسے کے بل پر ہمیں غیر مستحقم کر رہا ہے یہاں پر وہ کاروائیاں کر رہا ہے کہ جس سے ملک کی املاک کو اور بسنے والے لوگوں کو نقصان پہنچے لہذا ان کے ساتھ بھی کڑے ہاتھوں کے ساتھ ان سے سلوک کیا جائے لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا جماعت اسلامی نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے اپنے عظائم کو لفظوں کا جامع پہنایا ہے اپنے مقاصد کو دو اور دو چار کی طرح واضح کیا ہے اپنے نظب العین کا عادہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہمارا رول موڈل ہے یہی ہمارا منشور ہے مدینہ کی اسلامی ریاست محمود وعیاد ایک صف پہ کھڑے ہو جائیں محمدینہ کی اسلامی ریاست غریب کی غربت کو دور کیا جائے محروم کی محرومی سے نجات دلائی جائے مجبور کے مجبوری کے بندھن توڑے جائیں اور آزادی کے حوالے سے پیروں میں جس قدر غلامی کی بیڑیاں ہیں جس درجہ ہاتھوں میں اتکڑیاں ہیں جس طرح دل و دماغ پر پہرے بیٹے ہیں ان سب کو اٹھایا جائے اور ہٹایا جائے اس لیے میں پھر واپس آتا ہوں اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھائیے نمازوں کے اندر خشور خضو پیدا کیجئے باجبات نمازوں کا مسجد کی طرف چل کے اتمام کیجئے جذبہ جہاد سے دل و دماغ کو سرشار کیجئے ہر ہر حوالے سے شوق شہادت اور شہادت کی تمنہ کو چاروں طرف کے حالات میں اپنے سینے سے لگائیے جب آپ مضبوط ہو جائیں گے اس مضبوط ترین سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی کے مزداق پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا کہ مزداق پھر آپ ہی ہوں گے اس لیے پاکستان کا مقدر اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب ہے ہاں میں کوئی بات پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں آصف زرداری صاحب جو اس ملک کے صدر ہیں جس ذہنی اور جسمانی صحت کے اس وقت وہ حامل ہیں پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئین کے تحت ایک ایسا شخص صدر نہیں ہو سکتا جو ذہنی طور پر کمزور اور معوف ہو گیا ہو جو جسمانی طور پر اپنے اوپر قابو نہ رکھتا ہو پیپلز پارٹی کا یہ فرض ہے بچوں کے حوالے نہ کریں اس ملک کو اٹھارہ کروڑ انسانوں کو بچوں کے حوالے بلاول کے حوالے نہ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میڈیکل بورڈ بننا چاہیے سینئر فیزیشنز اور سرجنز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جو صحیح معنوں میں آصف زرداری کی صحت کی ریپورٹ پورے ملک کے سامنے پیش کریں پیپلز پارٹی کو دیم نہیں دیتا کہ آصف زرداری کی صحت کے حوالے سے بھی سیاست کرنا شروع کر دے اور پیپلز پارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب حالات اس نحج کو پہنچ گئے ہیں پورا ملک جلسوں کی نظر میں ہے لاکھوں لوگ ہر روم اپنے نعرے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے سڑکوں پر چلے آتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی اور چار سال میں اس نے کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی کے حلیف اے ان پی کا نام لیجئے ایم کیوم کا ذکر کیجئے مسلم لیق قاف کی بات کیجئے یہ سارے حلیف مل جل کر ایک ناکام ریاست کی طرف ہم کو دھکیل رہے ہیں حکومتیں ناکام ہوئی ہیں ریاست کا بھی وہی نقشہ بننے جا رہا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ آئندہ الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے کھلے بندوں یہ بتایا جائے کہ اگلے تین چار مہینے میں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگ الیکشنز کی تیاری کریں الیکشنز کی تیاری میں ہی الیکٹورل الائنس بھی بنیں گے مل جل کر چلنے کے اہد و پیمان بھی ہوں گے متفقہ منشور کے نتیجے میں سیٹوں کی تخصیم بھی لوگ کریں گے لیکن یہ کام اگر آج نہ ہوا اور لیتو لال کے حوالے کر دیا گیا تو حالات مزید خراب ہوں گے اور یہ جو میمو گیٹ کا مسئلہ ہے بیسے ہمارے وزیر آدم صاحب نے نمالوں کس طرنگ میں آ کر یہ بات کہہ دی ہے کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کروں گا پہلی مرتبہ ہم نے وزیر آدم صاحب سے کسی کی ذمہ داری قبول کرنے کی سنگن لی ہے اس سے پہلے کبھی سٹیل مل کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے پی آئی اے کے تحلیل ہونے کے بارے میں ریلوے کا پورا نظام این پی کے وزیر ہڑپ کر چکے ہیں اس کے بارے میں وزیر آدم نے نہیں کہا لیکن پہلی مرتبہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو پا نہیں سکے کہ مسئلہ بغاوت کا ہے ملک اور قوم کی بغاوت کیسے بغاوت کا ہے اور اداروں کو لڑانے اور بڑھانے کے لیے باہر سے غیر ملکی امداد لینے کا ہے ظاہر ہے کہ یہ غداری کا بقدمہ ہے یہ بغاوت کا کیس ہے اور بات صاف ہو چکی ہے لیکن سپریم کورٹ میں کیوں کہ معاملہ ہے فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا جاتا رہا پر ایکا کے برابر ان کو اہمیت نہیں دی گئی جوتی کی نوک پر ان فیصلوں کو لوگوں نے رکھا ہے ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان وزیروں کو کہ جو اس معاملے میں لہتلال کر رہے ہیں اور روز نئے نئے دارے لگا رہے ہیں ان کے بھی نام نشان پتا چلنا چاہیے اور ان کا بھی حساب پورے طریقے سے لینا چاہیے لیکن میں ایک بات بابا روان صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جو الفقار علی بھٹو کا جب مقدمہ چل رہا تھا تو یا یا بختیار ان کے وزیر تھے اس وقت کے لکھنے والے مسلسل یہ بات لکھ رہے تھے کہ یا یا بختیار عدالت کے اندر مقدمہ نہیں لڑ رہے قانون کے حوالے سے پہروی نہیں کر رہے وہ سیاست کے دائرے میں اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ بھٹو صاحب کو فانسی کے پھندے تک پہنچا دیں یا یا بختیار کامیاب رہے اب وہی کام بابر آوان کر رہے ہیں میمو گیٹ کے حوالے سے بھی دوسرے تمام معاملات کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کا معاملہ پریس کانفرنس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سیاسی دائرے کے اندر گفتگو باتشیت اور دلائل دیتے ہیں قانون کا حوالہ ان کے پاس نہیں ہے بابر آوان کے حوالے سے مجھے یاد آیا اس لئے میں نے عرض کیا کہ یا یا بختیار نے اس وقت کے مدیر آدم کو جہاں تک پہنچایا تھا این ممکن ہے کہ بابر آوان اسی وکٹ کے اوپر کھیل رہے اسی منزل کی تلاش میں نکلے ہوئے انہی آداف کو حاصل کرنے کے لیے اسی مقصد کی براوری کے لیے اب یہ مقدمہ وہ سیاسی دائرے میں لڑا رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور وزیر آدم صاحب ہوشیار باش ان کے دائیں بائیں وہی لوگ موجود ہیں کہ جو بٹوں کی فاسی کے پر جنہوں نے مٹھائیاں تخصیم کی تھی اور آج ان کے وزیر بنے ہوئے ہیں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے بہت صاف اور واضح تو نہیں کہہ سکا لیکن آپ تو اشارہ پا لیتے ہیں آپ تو بغیر کہیں بات کی تے کو پہنچ جاتے ہیں لہٰذا ملک کے حالات سخت گرابار اور ملک کے حالات نتنے حوالوں سے پریشانی اور استراب کا باعث بنے ہوئے ہیں جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر چل پھر کر اسلامی انقلاب کے حوالے سے بیداری کی ایک لہر کا نام ہے جد جہد اور کشمکش کا نام ہے آپ سے میں یہ بات بھی ارز کرتا ہوں جماعت اسلامی جیسی ہیں آپ جانتے ہیں اپنے جیبوں کو مسلمان ہم سب کو بنانا ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرتے رہیے جیسا کہ آپ انفاق کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آنے والے دنوں میں زیادہ بڑے پیمانے پر پیسے کا استعمال ہوگا ہم تو گن گن کر استعمال کرتے ہیں انتخاب آتا ہے اس سے پہلے کے مرائل ہوتے ہیں اپنی جیب سے انفاق کیجئے اللہ کی راستے میں برکتوں کو تلاش کیجئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو بہت سارے جلسے اور رابطہ عوام کے انوانات ہم کو سجانے ہیں انقلاب جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ انقلاب دل و دماغ کی دنیا میں حلچل پیدا کرتا ہے لوگوں سے رابطہ کیجئے رابطہ عوام اور ممبر سادھی کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں پہ دستک دیجئے اور ان سے یہ بات عرض کیجئے کہ تم نے چار چار پانچ پانچ مرتبہ مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیئے ہیں اور ان تمام پارٹیوں نے اس کے بدلے میں تمہیں مہنگائی و بیروزگاری کے توفے دیئے ہیں لا قانونیت کے توفے دیئے ہیں رویہ بدلنا چاہیے ووٹر سے یہ بات کہنی چاہیے اب جماعت اسلامی کو ووٹ دیں سچ اور حق کو ووٹ دیں اسلامی انقلاب کو ووٹ دیں یہ ذہن اگر بدلے گا یہ رائے اور سوچ بدلے گی نقطہ ہائے نظر ذاویہ ہائے نگاہ بدلیں گے زندگی اس کی ترجیحات بدلیں گی اسی کا نام انقلاب ہے اس جاگیر دارانہ معاشرے کو شکست دینے کا طریقہ یہی ہے اور شریعت کے نفاس کا طریقہ یہ ہے کہ ذہنوں کو بدل جائے دل و دماغ کو بدل جائے زندگی اور اس کے رخ کو بدل جائے قبلہ اور قابط تبدیل کیا جائے اور تمام حوالوں سے اللہ کی مکمل سپردگی میں اپنے آپ کو دیا جائے وہ آپ میں سے بہت لوگ بڑی تعداد میں دعا قنوط پڑھتے ہوں گے یہ تعلق باللہ کا ایک عکس ہے جو وطر کے نماز میں اللہم اننا نستعینوکا ونستغفروکا ونؤمنو بکا ونتوکلو علیک ونسنی علیک الخیر ونشکروکا ولا نکفروکا ونخلو ونطرکا من يفجرک اللہم ایاک نعبدو ولکا نسلی ونسجدو علیک ونسا ونعفذو ونرجو رحمتک ونقشا ذابک اسی پر ایمان کا حوالہ ہے توقل کا حوالہ ہے دعا کا حوالہ ہے یہ پوری دعا قنوط تعلق باللہ کی سیڑھیا ہے تعلق باللہ کے درجات ہیں اللہ کے ساتھ جڑ جانے اس کو اپنا ہم نواب بنا لینے اور اپنی ہر دعا کی قبولیت کو یقینی بنا لینے کا راستہ ہے میرے دوستو ایک جلسہ انشاءاللہ اور اگلا جلسہ انشاءاللہ ہم ملکن میں کریں گے کس تاریخ کو انشاءاللہ کریں گے کس مقام پر کریں گے یہ فیصلہ آپ کریں گے لیکن آنے والے دنوں میں ہم جلسوں کو پھیلائیں گے رابطہ عوام کو بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اقول قولي هذا استغفر اللہ و لکم و نسائل کسی mimic establishا تم ایک تاریخ ہم سب کا حامی کسی آنے والے تو